ڈراما سیڈیل کفارا کی آنون اپیسوڈ بہت ہی سن سے نخیص ہونے والے آنون اپیسوڈ کی مکمل کانی میں آپ سب ہی دوست دیکھیں گے کہ ستارہ کی شادی آخر کار سلمان سے ہونے جا رہی ہے لیکن یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی بڑا اکٹریس دیکھنے کو ملے گا جب شادی کے رات سلمان ستارہ کو دھکا دے دے گا اس سالان میں پہلے ہی سے ستارہ کو بتایا ہوگا کہ تم سلمان کو نہیں جانتی وہ ایک نمبر کا گھڑی ہے شخص ہے وہ صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھے لیکن ستارہ اس سے کہتی کہ تم جو بھی کر لو میری شادی اب صرف ہو صرف سلمان سے ہی ہوگی سالان ستارہ سے کہتا ہے کہ دیکھو تم بہت زیادہ پشتاؤ گی ابھی بھی موقع ہے تم شادی نہ کرو اس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں تم سے میں تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ستارہ ابھی بھی موقع ہے مجھ سے شادی کر لو بعد میں پشتاؤ گی جو آپ میں ستارہ کی تھی کہ میری شادی سلمان سے ہونے جا رہی ہے تم ابھی بیج میں ٹانگ مت لڑا ستارہ یہ کہ کروان سے چلی جاتی ہے شادی کے دن سلمان ستارہ کے ہوش اڑا دے گا جب سلمان سہے گا کہ میں یہ نکاح نہیں کر رہا یہ سننے کے بعد سب گھر والوں کو جھٹکائی لگ جاتے ہو سلمان سے کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا تم تو ٹھیک ہو نا سلمان کہتا ہے کہ یہ نکاح نہیں کرنا اب آگے آپ لوگ کی مرضی آپ لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں سلمان یہ کیکر وہاں سے چلا جاتا ہے ستارہ تھی کہ سالہ نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ یہ مجھے دھکا دے رہا ہے لیکن میں نے سالہ کی ایک بات نہیں معنی ستارہ تھی نمی رہuru کر برا وہاں پر ہی دیتی ہے ستارہ کافی روتی ہے سالہ وہاں پر پہنچیں جاتے ستارہ سے کیتا ہے کہblade کا کہا ہے کہ ایک نہیں تو سلمان سے شادی نہ کرتے میں دھکا دے رہا ہے لیکن تم نے میری ایک بات نہیں معنی اب بھی میں تیار ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ستارہ کے جیر تم اسی کے دوست ہو ریسی کی طرح ہو مجھے بھی شادی کے دن ہی چھوڑ دے ہوگے مجھے کسی سے شادی نہیں کرنے ستارہ کو سالار سے شادی کرنے چاہیے آنے کیمک سیکشن میں ضرور بتائیں بسی ڈرام اور ریویز کے لیے مارچلو سبسکرائب کرو گنڈی دو بات بات کمارے نے سب سے پہلے ویڈاب توکم ہو سکتے ملتے گی اس نے ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ